موسیقی 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 اس کی رسکریشن بن گئی وہ جس میں چاہے اس کے ایف آئی آر کار دے آپ کے دلائل سے جو ہے وہ میری جانبداری متاثر ہو رہی ہے اور میں آپ کے حق میں فیصلہ کی طرف ہو رہا ہوں لہذا آپ تھوڑی سی میری تلقنوائی کو بھی برداشت کریں کہ یہ ایسی صورتحال میں جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ قوانین ہی درست نہیں ہے قوانین ہی درست نہیں ہے پھر آپ قانون کی بالت دستی کیسے قائم رکھ سکتی ہیں اور مظلوم کا دفعہ کیسے کر سکتی ہیں اس فیل میں آئے اور فریکٹس شروع کری تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نظام میں کیا سکم ہے ہم صرف اس سکم کو لے کے ہم تڑپتے نہیں رہتے بلکہ ہمارا ایک کام کا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم ان سکم کو عدلیہ کو اور مکننہ کو ارسال کرتے ہیں ہمارے باقاعدہ لوگ پروپوزلز بلز ہم باقاعدہ ہمارے پاس بے شمار ایسے پروپوزلز ہیں لیٹرز ہیں جو ہم نے ہائی جوڈیشوری کو بھیجے ہیں پبلکیشنز ہیں ہماری اور جو ہم لیجسلیچر کو بھی بھیجتے ہیں کہ یہ ریفارمز ہونی چاہیے چیزیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں میں سمجھتی ہوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو اپنی ذات سے بہتر کام کر سکتے ہیں وہ کر کے جائیے ہم اپنی ذات سے جو پروپوزلز جو بہتری دے سکتے ہیں اپنے طرف پہ ہم وہ کام کر رہے ہیں ہم اللہ کیا لازمی کوشش کریں گے کہ ہم حجت تمام کر کے جائیں نا باقی اللہ کی رحمت ہے جو قبول کرنے والی ہے میں یہاں پہ یہ ارس کرنا چاہوں گے کہ صرف قوانین کا درست ہونا کافی نہیں ہوتا ہے ایک اور بہت اہم چیز جو قوانین کے نفاظ کے لئے ضروری ہے وہ اخلاقی اقدار ہیں معاشرے کی تعلیم اور تربیت ہے میں آپ کو مثال دینا چاہوں گی جیسے امریکہ میں اٹھاروی ترمیم کے ذریعے سے جو ہے نا وہ الکوہل کے یوز کو حرام کر دیا گیا بین لگا دیا گیا ٹھیک ہے اٹھاروی ترمیم کے ذریعے پروہیبشن لاو انہوں نے الکوہل کے استعمال کو پابلیکلی بین کر دیا جو الڈو کے پرائیوٹ یوز الاو تھا اٹھاروی ترمیم وہاں بھی ہوتی رہی ہے کیا ہاں جی بہت پہلے ہو گئی تھی حالکہ وہاں کے آئین میں ترمیم کرنا بے انتہا مشکل کا ان کا آئین کا آیا تھا کہ ریجڈ ہے نیچر میں اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے پھر اس کے بعد جو ان کی عوام میں اس کی ایکسپٹنس نہیں تھی حالکہ وہ ہمارا ہمائی نسبت انتہائی سیولائز معاشرہ تھا ان کے ہاں تعلیم آلموس ہنڈرڈ پرسنٹ تھی ان کا رشہ ہوتا ہے آم ایڈوکیشن کا اس کے بعد عوام نے قبولیت نہیں تھی اس تعلیم اس تہذیب کے باوجود بھی ان کو بلاخر اکیس پی ترمیم کے ذریعے اس لوگ کو ریپیل کرنا پڑا اور میں نے پڑھا کہ یہ امریکہ میں وہ واحد مثال ہے کہ کوئی بھی پوری کی پوری امینڈمنٹ ریپیل ہو گئی اچھا وہ کیا امینڈمنٹ آئی کہ انہوں نے الکوہل کے یوز کو بین کیا تھا انہیں پورا کا پورا اس بین کو لفٹ کرنا پڑ گیا کیونکہ انتہائی سیولائیس معاشرہ تھا کیا چیز نہیں تھی اخلاقی تربیت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ جی اس شراب کا استعمال میں تمہارے لیے نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے نا صحابہ کرام محتاط ہو گئے سورہ بقرہ کا حکم تھا اگلا حکم آیا سورہ نساء میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا کیونکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہو پھر تیسرا حکم آیا سورہ مائدہ میں جس میں قدیت کے ساتھ اس کو حرام کر دیا گیا نا تو ہم پڑھتے لوگوں کے حرم میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے مدینہ کی ریاست میں لوگوں نے مٹکے اپنے ہاتھ سے توڑ کے اس طرح بہائے کہ گلیوں میں ہمیں شراب بہتی بھی نظر آئی لوگوں کو نا یعنی وہ کیا چیز تھی کہ جس نے لوگ کو اپنا سرمایہ توڑ کے بہانے کے لیے آمادہ کر دیا بس سہولت اخلاقی تربیت تھی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اسلام کے فارمیٹ میں نبی کے طریقوں پر عمل درامت کر کے اگر ہم قوم سازی سماعت سازی کر سکیں ان کا کردار بہتر بنا سکیں تو ہمارے پاس پورا پورا سامان ہے بیرونی جو ہمارے پاس مواد ہے اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے ہم اس معاملے میں خود قفیل ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرے کی بہتری کے لیے اور معاشرے کی ری فارمیشن کے لیے اخلاقی تربیت ایمان کی مصبوطی اخلاقی تربیت اور قوانین کا درست نفاظ یہ بہت ضروری ہے ہماری بنیاد ہمارا قرآن ہمارے وہ احکامات ہیں جو اللہ رسول نے ہمیں دیئے ہیں اس کے علاوہ جہاں انہوں نے سپیسز چھوڑی ہیں جہاں اشتہات کی گنجائش ہے وہاں پہ جو ہمیں مورڈرن دنیا سے جو کچھ ملتا ہے جہاں سپیس ہے وہ ہمیں لازمی اڈاپٹ کرنا چاہیے اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اس کر کے بتا سکیں کیا آپ کے فورم کے مقاصد کیا ہے لائر فورم کے ہمارا جی سلوگن ہے جیسٹس رو انٹیگریشن آف قرآن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئین کی جو بنیاد ہے قرارداد مقاصد جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ابتداہی میں کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو اللہ کی اور رسول کی بنائیوی حدو سے متصادم ہو ہمارے قوانین میں کچھ ایسے پرویجنز موجود ہیں نظام کے اندر کچھ ایسے طریقہ کار موجود ہیں جو انصاف کا ڈینائل کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی حکامات سے متصادم ہیں ان کو اجاگر کرنا اور ان کا ان کے لئے بہتر پروپوزرز پیش کرنا اس کے لئے میں پریکٹس میں رہنا بہت ضروری ہے ہم پریکٹس میں اس لئے ہیں تاکہ ان سکم کو ان پرویجنز کو اجاگر کریں اور اس کا متبادل فراہم کرنے کے لئے کوشش کریں اچھا یہ جو ہم جو یورپ سے ہم لیتے ہیں کچھ اقدار تو نہیں کہتے ہیں اسے رسومات ہیں اور بڑی بے ڈھنکی سی جو ہماری نہیں ہے ہم ڈسون بھی کرتے ہیں ولنٹائن ڈے آ گیا اور یہ جو ہے وہ پتنگ بازی ہو رہی ہے گلے کٹ رہے ہیں اس کے لئے قانون سازے بھی ہوتی لیکن اس طرح کے رسومات جو آ رہی ہیں اس پر آپ نہیں سمجھتی کہ اس پر بھی کوئی قانونی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس چونکہ پورا پیرایا ہے پیراہن ہے زندگی کا تو ہم کیوں نہ اس کے اندر زندگی گزاریں جبکہ ہمارا سرفیزی یہ ہے کہ اسلام اور خدا کی بالدستی کا یہ ہمارا مذہب ہے ہمارا ملک ہے اور اس کا دستور بھی یہی ہے بلکل بجا فرمایا یہ تو آئیڈیل شکل یہی ہے جہانگیر صاحب لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ عوام پر ڈریکلی قانون کو امپوز نہیں کر سکتے ہم تفیم القرآن نے سورہ نور کی اگر ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں مفسر مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ نے بڑی وظاہر سے بتایا ہے کہ قوانین کے نفاظ سے پہلے آپ کو افراد کی اخلاقی تربیت کرنا اور معاشر میں وہ سہولیات دینا کہ وہ گناہ سے بچ سکیں یہ بہت ضروری ہے متبادل تفریحات فراہم کرنا عوام کو ایڈیوکیٹ کرنا عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائے اس کے بعد پھر آپ ان کو پینالائیز کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو بے حیائی سے روکنا ہے بے حیائی کرنے پر پینالائیز کرنا ہے تو پہلے ان کو متبادل صحت من ذرائع بھی فراہم کریں بنیادی سہولیات ان کو دیں ان کو ایڈیوکیٹ کریں قرآن یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بے حیائی پھیڑانے کے مرتقب ہو رہے ہیں سخت سزا کے مستحق ہیں ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے جو ان کی حقوق ہوتے ہیں عوام کے وہ ان کو لازمی دیے جانے چاہیے اس کے بعد یہ پینالٹی ہیں لازمی یعنی میں قطل اس کے فیور میں نہیں ہوں کہ آپ ڈیریک غلط کام کرنے والوں پر فوراں سے آپ پینالٹی امپوس کر دیں ریاست کا یہ فرض بند ہے کہ پہلے عوام کے جو حقوق ہیں وہ انہیں فراہم کریں اس کے بعد پینالائزیشن کریں اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ بے حیائی پھرانے والوں کو پینالائز ہونا چاہیے ناظرین یہاں چھوٹا سے بریک لیتے ہیں اور پھر لبالعباب رکھیں گے کہ ہم نے فائضہ خلیل ایڈوکیٹ صاحبہ سے کن کن نقاط پہ بات کی اور کیا کیا وضاحت ہوئی اور مزید اگر وضاحت کی ضرورت ہے تو آپ موجود ہیں ہم آپ کی طرف سے سوال کر لیتے ہیں ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں